جب سے زکا آشر پاکستان ٹیم کا چیئرمن ہوا ہے پاکستان ٹیم میچز ہار رہے سرلنکا سے ہار گئے ہم لوگ نیوزیلینڈ سے میچہ ہار گئے آسٹریلیس سے میچز ہار گئے ہم لوگ اور ورڈ کپ ہار گئے تو بھائی یہ بندہ پورا کا پورا برا ہی تھا یہ بابر عظم کی پیچھے چڑھا بابر عظم کو تو اس نے اتار دیا اپنا کام کر دیا لیکن بھائی اس کے ساتھ خود کے ساتھ الٹا سین ہو رہا ہے یہ خود بھی اتر رہا ہے پاکستان تب تک اپنے میچز جیت نہیں سکتا جب تک اس ٹیم کا کوئی ایک چیئرمن نہیں ہو جاتا کیونکہ بار بار اگر پی سی بھی چیئرمن چینج ہوں گے تو ظاہری باتیں کالا مو ہونا ہی ہونا ہے اب سب سے پہلے تھا احسان مانی جب 2019 کا ہم لوگ ورڈ کپ ہار گئے تھے تب اس کو اتارا گیا پھر چڑھایا گیا رمیز راجہ کو ٹھیک ہے رمیز راجہ کو چڑھایا گیا 2022 میں ہم لوگ ورڈ کپ ہارے پھر رمیز راجہ کو اتارا گیا اور اس کے بعد چڑھایا گیا ہمارے نجم سیٹھی کو ٹھیک ہے نجم سیٹھی کو چڑھایا گیا تو پھر اس کے بعد پتا نہیں کیا مسئلہ ہو وہ اچھا خاصا چل رہا تھا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ امران خان کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو بھی اتارو تو اس کو بھی اتارا گیا پھر اس کے بعد چڑھا ہمارا یہ کیا نام ہے زکا اشرف ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ سے جگہ دی پی سی بی چیئرمن کی کیونکہ 2011 میں اس نے اپنا کالا مو کروایا پوری پاکستان ملکہ بھی کالا مو کروایا اس نے بھی کالا مو کروایا وہ فیکسنگ کر گیا ٹھیک ہے آپ سب کو یہ بات پاتا ہوگی اور اس کو جب چڑھایا تب اس نے سب سے پہلے پروپاگنڈا یہ شروع کیا بابر آزم کے بارے میں اپنا پروپاگنڈا سارا شروع کر دیا اور بہت زیادہ بابر آزم کے اوپر الزام میں لگا یعنی ایسے سمیلے کے بابر آزم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہوا سین یہ کہ بھائی جب پاکستان ورڈ کپ بیچ میں ہار رہا تھا تب اس نے پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ساری ٹیم ہے یہ انزم ہم اور بابر آزم کی ہے اس میں میرا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے یہ بندہ یہ بول کر وہاں سے چلتا بنا پھر کیا ہوا پاکستان اپنا ورڈ کپ ہار گئی اور ہوا کہہ کہ بھائی کپتان کو چینج کرا گیا یعنی کہ بابر آزم کو چینج کرا گیا یہاں پر بھائی بابر آزم کو چینج نہیں کرنا تھا بلکہ زکا اشرف کو چینج کرنا تھا کپتان چینج کیا گیا ہیڈ کو چینج کیا گیا اور بھائی صاحب ہمارے یہ جو بولنگ کو اچھے ہیں وہ بھی چینج کیا لیکن اس سے کوئی بھی اثر نہیں پڑا پاکستان ٹین ٹیسٹ میں چار گیا اور وائٹ واش ہونے والا ہے نیوزیلینڈ سے تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وجہ یہ سامنے آئی کہ بھائی یہ جو سارا ہاتھ ہے یہ زکا اشرف کا ہے کیونکہ اس نے بابر آزم کو اپنی چیئر سے ہٹایا یعنی کہ کیپٹینسی سے ہٹایا اس نے یہ بہت گلت کیا اور بھائی پوری عمام بھی اس کو اسی بارے میں ٹرول کرنے لگی تو آخر میں اس بندے کو جو ہے کہا گیا کہ چار فروری کو ہم لوگ اس کو چیئرمنٹ سے ہٹا دیں گے یہ ایک بہت بڑا ملتب اس کے لئے دھجکا تھا زکا اشرف نے اس وجہ سے استیفہ لے ہی کیونکہ اس کو چار فروری کو تو پہلے استیفہ دینی تھی لیکن اس کو وہ والے درجہ نہیں مل رہتے اب بھی کی ڈیٹکی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ چیئرمنٹ تو تھا لیکن اس کو وہ والا درجہ نہیں مل رہا تھا چیئرمنٹ کا تو اس نے یہ کہا کہ بھائی فائدہ نہیں ہے ایسی کرسی کا تو پہلے ہی میں استیفہ دے دیتے ہیں تو بھائی اس بندے نے بھی استیفہ دیتی اب خوشی کی بات بھی ہے ہمارے لیے اور بری بات بھی ہے ہمارے لیے بری بات یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے اس سال میں تقریباً دو چیئرمنٹ چینج ہو چکے ہیں ایک ہوا ہے نجم سیٹی اور دوسرا یہ ہوا ہے زکا اشرف اس وجہ سے پاکستان کرکٹ بیٹ بہت پیچھے اور اس وجہ سے ہم لوگ بہت میچز ہار رہے ہیں آپ لوگ انڈیا کو دیکھ لو تین چار سال سے ایک ہی بندہ چیئرمنٹ ہے اور وہ ہے جے شاہ اور ان کی ٹیم جیت بھی رہی ہے اور اچھی پرفارمنٹ دکھا رہی ہے جب سے زکا اشرف پاکستان ٹیم کا چیئرمنٹ ہوا ہے پاکستان ٹیم میچز ہار رہے ہیں سرلنکہ سے ہار گئے ہم لوگ نیوزیلینڈ سے میچز ہار گئے اور اسٹریلیس سے میچز ہار گئے ہم لوگ اور ورڈ کپ ہار گئے تو بھائی یہ بندہ پورا کا پورا برا ہی تھا یہ بابر عظم کی پیچھے چڑھا بابر عظم کو تو اس نے اتار دیا اپنا کام کر دیا لیکن بھائی اس کے ساتھ خود کے ساتھ الٹا سین ہو رہا ہے یہ خود بھی اتر رہا ہے اب چیئرمنٹ کی کرسی سے دیکھیں اب تو امیل یہ خوشی کے بات ہے بابر عظم کے فین کے لیے خوشی کے بات ہے کہ یہ بندہ تو اب اتر گیا ہے لیکن بھائی دعا یہ کرتے ہیں کہ جو اگلا پی سی بی چیئرمنٹ آئے وہ امید کرتا ہوں کہ چار سے پانچ سال رہے تب بھی پاکستان کرکے ٹیم ترقی کرسکتی ہے اگر اگلا پی سی بی چیئرمنٹ بھی آیا وہ دو سے اگر ایک یا دو سال رہا تو پھر پاکستان ٹیم کا یہی حال رہے گا جو اب ہو رہا ہے اب دوسری ٹیم کا حال سے کرے وہ ہم سے کافی زیادہ بیٹر ہیں کیونکہ ان کا چیئرمنٹ ایک یہ کافی سال سے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایک دو سال میں پی سی بی چیئرمنٹ چینج کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں بہت بڑا دھچکہ لگ رہا ہے پاکستان میچ اچھے سے پرفرمنٹ نہیں دیکھ پا رہی مینٹنلی طور پر پاکستان تیار نہیں ہو رہی اور کپتان بھی ہم لوگ بار بار چینج کر رہے ہیں آپ روحے چھرما کو چیک کر لو یہ کافی ٹائم سے انڈین ٹیم کا کپتان ہے کیونکہ چیک کر لو یہ بھی کافی ٹائم سے اپنی نیوزلین ٹیم کا کپتان ہے اور یہ لوگ اچھی پرفرمنٹ دکھا رہے ہیں ہم لوگ بہت چینجز کر رہے ہیں اب بھی ہم نے چینجز کیے لیکن ہم نے پی سی بھی چینجز کر لیا ہم نے کوچ چینج کر لیا کپتان چینج کر لیا بولنگ کوچ چینج کر لیا لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑا اس وجہ سے کیونکہ ہماری یہاں چینجز بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ایک بندے کو ہم لوگ ٹائم نہیں دے رہے اچھی پرفرمنٹ دکھانے کے لیے تو اس وقت یوڈیو میں اتنا ہی بس یہی ترخواست کروں گا کہ بھائی آپ لوگ چینجنگ زیادہ نہ کرو اگر ایک بندے کا رکھ رہے ہو شاہین افید کو آپ نے رکھایا تو بھائی آپ لوگ اس کو تھوڑا ٹائم دو اور اگلا جو آپ لوگ چیئر منٹ رکھو گے تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم چاہیے تب ہی پاکستان ٹیم اسٹیبل ہو سکتی ہے ورنہ ایسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس والی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ والی ویڈیو چلی ہو تو اس ویڈیو اگر دیں لائک اور چلو کو سبسکر کے گھنٹی کو ساتھ ساتھ دبا دیں ملتے ہیں نیچ ٹوی میں اپنا بہت شرح خیال رکھیں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ